دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چینج اور ایکسپٹنس کی جی ہاں چینج ہونا یعنی کہ اپنے آپ کو بدلنا اور قبول کرنا ان دونوں کی درمیان توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے ہم انسانوں کی جو دلی خواہش ہوتی نا ہماری جو بہت ہی ڈیپ ڈیزائر ہے وہ ہوتی ہے چینج ہونا ہم سب کو چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں خود کو اپنے انورمنٹ کو لوگوں کو دنیا کو نظام کو ہر چیز کو لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ چینج کو ایکسپٹنس یعنی کہ قبول کرنے کے ساتھ توازن میں آنا پڑتا ہے آپ زندگی میں کسی ایک سائیڈ پر بہت زیادہ شدد کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ ساری زندگی چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ کو صرف اور صرف ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپٹ کرنا سکھاؤں گی آپ کی زندگی کے ان پہلوں کو جنہیں آپ چینج نہیں کر سکتے دوستو تھیرپی اور اسٹرالوجی میں آپ کو ایک چیز تو سیکھنے ہی پڑتی ہے اور وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو کبھی بدل نہیں سکتے آپ کو انہیں صرف ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا لائف کوچ ہیں وہ آپ کو ہمیشہ ٹرانسفارم ہونا سکھاتے ہیں آپ کو چینج ہونا سکھاتے ہیں لیکن جو تھرپیسٹ ہیں یا جو اسٹرالوجی جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں ٹراؤما کو انسان کی جو لیمیٹیشن ہے اس کی جو حدود ہے اس کو تو پھر وہ آپ کو نہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کہاں پر کبول کرنا ہے اور کہاں پر آپ نے چینج کرنا ہے ٹرانسفارم کرنا ہے خود کو مثال کے طور پر یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ایکسامپل شیئر کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ ایکسپٹ کرنا ہوتا کیا ہے اور کیا ہے جو آپ چینج نہیں کر سکتے میری کلائنٹ ان کی والدہ نارسسسٹک عورت تھی اور والدہ کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ ہمیشہ ٹینشن میں رہا کھچاؤ کا شکار رہا ہمیشہ ان کی لائف میں والدہ مداخلت کر دی تھی انہیں لیٹ ڈاؤن کر دی تھی انہیں والدہ کے جانے کے بعد نا ظاہر سی بات ہے گریف رنچ تو تھا اب جو گریف ہے اس گریف کو پروسس کرنے میں میری اس کلائنٹ کو بہت دکت ہو رہی تھی کیونکہ اسی گریف میں بہت سارے مکس ایموشنز تھے کہ وہ کیا کرے وہ اس والدہ کے چلے جانے کی خوشی منائے کیونکہ وہ اس کے لیے صرف مسئلے بناتی تھی مسئلے کرتی تھی اس کی لائف کو تباہ کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ نارسسسٹک تھیں اچھا ہے وہ چلی گئی وہ آزاد ہو گئی یا پھر وہ اپنے والدہ کے جانے کا سوگ بنایا کیونکہ وہ تھی تو والدہ تھی تو ماں ایک attachment تھا ایک bond ہے ایک natural bond ہے biological bond ہے نہیں توڑ سکتا کوئی یہ bond تو انہیں نا گریف کو پروسس کرنے نہیں آ رہا تھا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یہ اتنے سارے جو emotions ہیں جس میں دکھ بھی ہے hate بھی ہے anger بھی ہے love بھی ہے attachment بھی ہے اس سب کو وہ کیسے process کرے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس feeling سے جو ایک complicated feeling ہے اس کے اندر پیچیدہ grief ہے رنج ہے کیا وہ اسے جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ شاید ہاں ایسا ہے میں جان چھڑانا چاہتی اس سے میں نہیں چاہتی کہ میں صبح اٹھ کر اس قسم کی feeling کو فیل کروں جس میں بہت سارے complicated emotions ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میرا پورا دن بہت بیکار گزرتا ہے جب بھی میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنی والدہ کو بدل سکتی ہو کیا تم کوئی اور ماں اپنی زندگی میں لا سکتی ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا کیا تم اپنے بہن بھائی بدل سکتی ہو تو کہتی نہیں میں نے کہا دیکھو یاد رکھو زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بدل نہیں سکتے اور اس میں ہماری family ہمارے parents شامل ہیں تمہیں ساری زندگی اس complicated grief کے ساتھ جینا ہوگا تمہیں یہ emotions آتے رہیں گے تمہیں انہیں accept کرنا ہوگا جب تک تم اس دنیا میں ہو زندہ ہو خیات ہو اور جب جب تمہیں تمہاری والدہ کا خیال آئے گا تو یہ mixed emotions تمہارے اندر آئیں گے اگر تم چاہتی ہو کہ اس کا اثر کم ہو جائے تو ان سے بھاگو مت ان کو distract مت کرو بلکہ accept کرو کہ ہا میرے ساتھ ایسا ہوگا کیونکہ وہ والدہ آپ کی ہے تھی اور رہیں گی اور مرتے دم تک رہیں گی جب تک آپ زندہ ہیں تب تک ہی وہ آپ کی والدہ ہیں تو میں نے یہی سمجھایا کہ ان کی life میں انہیں اپنی اس narcissistic mother کو accept کرنا ہوگا انہیں اس بات کو accept کرنا ہوگا کہ ان کا یہ relationship تھا اور یہ relationship ساری زندگی ان کے ساتھ رہے گا ان کے دماغ میں ان کی body میں یاد وں میں یاد تو یہاں پر acceptance کام بلکل ایسا ہی astrology میں بھی ہے آپ کی زندگی کو 12 پہلوں 12 میں divide کیا جاتا ہے اور اس میں کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کچھ بدل نہیں سکتے وہ fix ہے وہ fix ہے وہ چیز اور اس کو وہ لوگ کہتے ہیں پراربت کرما پراربت کرما وہ کرما ہے جسے آپ change نہیں کر سکتے آپ کو اس کے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے آپ کو اس accept کر نا ہے for example آپ trauma آپ کا trauma ہے جو آپ برچ chart میں دیکھا جا سکتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا زخم ہے جس آپ heal بھی کریں گے تو بھی اس کا نشان ہمیشہ باقی رہے گا جی ہاں جیسے آپ کو کوئی cut لگ جاتا ہے اور آپ اس کو striches کرتے ہو آپ ٹانکے لگاتے ہو تو جب وہ heal ہو جاتا تو کیا اس کا نشان نہیں رہ جاتا اگر trauma بہت سیویر ہے تو نشان تھوڑا سا زیادہ prominent ہوگا مطلب اگر آپ کو cut بہت دیپ لگا ہے تو ٹانکوں کا نشان زیادہ prominent ہوگا زیادہ دکھے گا واضح ہوگا اور اگر زخم اتنا گہرا نہیں ہے تو پھر آپ کا سکار ہے وہ بھی اتنا زیادہ prominent نہیں ہوگا لیکن ہوگا پھر بھی ہوگا اپنی memories سے آپ ہر چیز نہیں ہٹا سکتے آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے ان کو نیا مطلب دینا پڑتا ہے ان accept کر نا پڑتا ہے ٹراما میں بھی جب آپ ایک دن صبح اٹھتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں یاد آپ کیوں ڈس регولیٹڈ ہیں آپ سے چیزیں گر رہی ہیں آپ بھی گر رہے ہیں آپ سے کام غلط ہو رہے ہیں ہر چیز خراب ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ accept کرنا ہوتا کہ میں dysregulated ہوں آج مجھے نہیں بتا میرا nervous system کیوں dysregulated ہو گیا ہے body شاید پاس رہے ہیں تو مجھے کچھ ڈیپ بریت س لینے چاہیے اور بہت ممکن ہے کہ آج دن میرا بہت برا گزرے یا میں ویسے concentrate نہیں کر ہوں جیسا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو یہ accept acceptance ہوتی ہے کہ آج میں dysregulated ہوں اور آج بہت ممکن ہے کہ میرا دن اتنا اچھا نہ گزرے which is okay کوئی مسئلہ نہیں ہے کل میں بہتر ہو جاؤں گا پر سو میرا nervous system ہو سکتا ہے regulated ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کی life میں آپ کو accept کر نہ بڑھتا ہے آپ انہیں change نہیں کر سکتے کیونکہ trauma کا سکار تو ہے نشان تو ہے آپ کو نشان کے ساتھ جینا سیکھنا ہوتا ہے تو پرارپت کرما آپ کے زندگی کا وہ کرما ہے جو آپ کو نہیں پسند جس سے آپ تنگ ہیں لیکن آپ کے پاس سوائے اسے برداشت کرنے کا اور کوئی چارہ نہیں ہے مثال کے طور پر میرا ایک client جس کی job اسے بلکل پسند نہیں تھی بہت bitter بہت غصے میں تھا وہ میرے کو یہ نہیں کر نہیں یہ کوئی life ہے میری تو میں نے کہا پھر accept کرو نا وہ تمہارا پراربد ہے وہ ایسا کرما ہے جسے تمہیں کرنا ہے اگر تم resentful ہوگے تم bitter ہوگے تم گالیاں دوگے تم غصے میں ہوگے تو کام تو تمہیں وہ کرنا ہی ہے پیسے تو تمہیں کب آنے ہے پیٹ تو بھڑنا ہے تو کیا فائدہ کیوں کیوں نہ اسے accept کرو روز آنا اٹھو روز آنا اس بوریت سے بھری جوپ کو accept کرو کہ یہ میرا کرما ہے میرے کو کرنا ہے اس سے بھاگنا ممکن نہیں میرے لیے اگر ہوتا تو میں کب کب بھاگ جاتا جہاں ہمیں چینج کرنا ممکن ہوتا ہے ہم چینج ہوتے کنی ہوتے میری اپنی transformation journey میں جب میں اپنے آپ کو transform کر رہی تھی تو مجھے نا change سے بہت obsession ہے میں change کی دیوانی ہوں کرنا کا پور پریم کی دیوانی تھی تو میں change کی دیوانی ہوں اور مجھے اس بات کو سمجھنے میں deeply اور اس کو accept کرنے میں بہت time یہ سر کا درد رہے گا اور اس کو accept کرنا ہے اور جب میں سیکھا gradually slowly accept کرنا تو اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ اب وہ چیزیں مجھے اتنا پریشان نہیں کرتی ہاں پریشان کرتی کبھی ایک بار دل میں آتا ہے thoughts آتی ہیں انسان ہوں میں روبارٹ تو میں بھی نہیں یعنی کہ وہ چیزیں جو آج تک کبھی چینج نہیں ہوئی انسانوں کی دنیا میں nature میں اور وہ کتاب مجھے بہت پسند آئی کیونکہ ہر انسان چینج کی بات کرتا ہے لیکن مورگن نے ان چیزوں کی بات کی جو کبھی چینج نہیں ہوتی same as ever تو بڑی خوبصورت بڑی یونیک کتاب تھی آپ ہو سکے تو پڑھئے گا اس سے آپ بہت مزا آئے گا بہت اچھا لگے گا بہت liberating feel کریں گے آپ آپ کو ازادی ملے گی دیکھیں کچھ چیزوں کو accept کرنا ہمیں ازاد کر دیتا ہے روز کی چک چک سے روز کے اندر کی جنگ سے جو ہم لڑتے ہیں میں گزر چکی ہوں سب سے مجھے بتا ہے نا therapist بننے سے پہلے آپ کو اپنی بھی therapy کرنی پڑتی ہے اگر آپ خود ذہنی مریض ہیں تو آپ کسی انسان کے جو امراض ہیں جو اس کے issues ہیں آپ اسے حل کرنے میں اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اپنی جورنی میں میں نے سیکھا کہ کیسے کچھ چیزیں ہمیشہ جیسی ہیں وہ بیسی ہی رہتی ہیں اور انہیں accept کرنا بڑھتا ہے تو یہ کتاب پڑھئیے گا سیم ایس ایور بارگ آسل کی آج کی ویڈیو میں بس میں یہ ہی سکھانا چاہتی ہی آپ کو کہ زندگی میں ہر چیز نہ ہی بدل سکتی ہے اور نہ ہی اسے بدل نا ضروری ہے کچھ چیزیں چاہے جتنی تکلیفتیں ہو بوریت سے بھری ہوں وہ ہمارا نصیب مقدر یا پراربت کرما ہوتی ہیں انہیں قبول کر لینا چاہیے اور جہاں پر اپنے کرم سے اپنے ایکشن سے چینج آسکتا ہے وہاں پر چینج لانا چاہیے زندگی رکس ہے دینس ہے چینج اور ایکسپٹنس کے بیچ درمیان کا اور یہ جو دینس ہے یہ ہر انسان کیلئے مختلف ہوتا ہے ہر انسان کو اس دینس کو اپنے حساب سے کرنا ہوتا کبھی کبھی کبھار آپ کسی کے علم سے کسی کی ویڈیو سے کسی کے آرٹیکل سے کسی کی بک سے سیخ لیتے ہیں تو depend کرتا ہے کہ آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں لیکن سیکھیں ضرور اور اپنی لائف میں یہ جو ناچ ہے یہ جو ڈینس ہے جو رکس ہے change اور acceptance کا اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ کھلتے رہے یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ کھلنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا thank you so much